مزفر پور ساون ماہ میں مزفر پورستدہ بابا گریب نات پر دوسرے سومواری کو جلابشیک کرنے کے لئے کعوریوں نے پہلے جا سے ننگے پاؤ جل بوجھ کر لمبی پدیات راکی اس دوران کعوریوں کا جت تھا بابا گریب نات پر جلابشیک کے لئے کافی اتصاہت رہے وہ بابا بھولی نات کے ویبن ناموں کے جائکارے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے ان کے چہرے پر اس بات کی خوشی جھلک رہی تھی کہ اب بابا کی نگری نزدیک ہے ننگے پاؤں کعوری بابا دربار کی طرف دیر دیرے آگے بڑھ رہے تھے دو سال تک کرنا کے پرکوپ کے بعد ایک بار پھر کعوریوں نے ساون ماہ میں بابا بھولی نات پر جلابشیک کے لئے پدیات راکی مزفرپور کے بعد ترکی میں مزفرپور نیوز کے سموادہ تامن آیوش نے پہلے جاسے جل بوچھ کر بابا گریب نات پر جلابشیک کے لئے پیدل گاترہ کر رہے کعوریوں سے بات چیت کی اس دوران کعوریوں نے بتایا کہ بابا گریب نات میں ان کی اٹوٹ شردھا وہ بھکتی ہے پچھلی بار کی مطابق اس بار بابا گریب نات پر جلابشیک کے لئے بہتر انتظام ہے وہیں بھگوان شف کے بھکت کعوریوں کی سیوہ کے لئے جگہ جگہ کعوریوں کی سیوہ کر رہی ہیں نمازکر ابھی ہم آ چکے ہیں مزفرپور کے پرکی استیتستان پر اور اس سال جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ساون ماس اپنے کعوریاترہوں کے لئے بہت ہی پڑکیات ہیں اور اس یاترہ میں بھگوان شیف کو لوگ ننگے پاؤں جل چڑھاتے ہیں اور جس طریقے سے یہاں مزفرپور میں لوگ کعوریا لوگ پلے جا گھاٹ سے ننگے پاؤں سیوہ جی کے لئے جل لے کے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ چڑھا رہے ہیں تو چلیے ان سے جانتے ہی اس وار کا کیسا محول ہے دو سال بعد بھئیہ یہ کعوریاترہ شروع ہوا ہے تو اس وار آپ کے حساب سے کیسا محول ہے بہت بہت بڑیا ہے لوگوں کا سپورٹ اچھا ہے جیسے لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور کامریوں کا بھی وہی سکتا ہے بھگوان کے پتی لوگ ویسے ہی سپیٹ میں چل رہے ہیں بھگیر بھی بیسے ہی ہیں لوگوں کا سپورٹ ہوئے ہی ہے اور سارے باسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اچھا کا دیکھیں میں چھوٹ ہوں پھ Burmm میں چلی ہوں پھل جو lige چھوٹ اس وار رہے کر 10 سال لگرونے کے نونiin آج نلوے سوائے تلام ہوتے ہیں تو اسکتے ہیں بھیکنے بھیکنے لیٹس کبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایمیوز زید نیوز اور تازہ اپ ڈائی پانی کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نا بھولیں